بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آ کر کہنے لگی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تین سوال ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ ماف ہو جائیں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر سب سے زیادہ افضل ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے بس جیسے ہی یہ سوال پوچھے گئے تو حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اے عورت میں نے اپنے والدے گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ والدین سے نیکی کرنا ایسا افضل عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہ ایسے ختم کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ ماف کر دے گا تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ کون سا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہے یاد رکھنا جس گھر کی عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گھر کا مقام اتنا ہی افضل ہوتا جائے گا کیونکہ عورت کی بے پردگی میں مرد کی بے ہیائی موجود ہے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جیسے موتی کے لیے صدف اور جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایک قدم کے فاصلے پر رکھا ہے وہ عورت پوچھنے لگی اے فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ایک قدم کے فاصلے پر وہ کیسے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اے عورت تو اپنا ایک قدم اپنے نفس پر رکھ اپنی خواہشات پر رکھ تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین آمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں سیدھے راتے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آخرت میں اپنی رحمت ہم پر قائم رکھے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کیا جائے گا آمین